موسیقی اراق کی پارلیمنٹ نے شیعہ ملیشیوں پر مشتمل صفاق گروپ الحشد الشابی کو ایک مکمل ریزر فورس کا درجہ دینے کی منظوری دے دی ہے اور انہیں ملک کو درپیش دائش جیسے سیکیورٹی اور دہشتگردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اختیارات بھی دے دیئے ہیں اراقی پارلیمنٹ میں 327 میں سے 208 ارکان نے الحشد الشابی کو قانونی قرار دینے کے لیے بل کے حق میں ووٹ دیا ہے لیکن اس ملک کے سنی عرب سیاستدانوں اور ارکان پارلیمنٹ نے اس قانون سازی کو فوری طور پر مسترد کر دیا ہے اور اس کو ملک کی شیعہ اکثریت کی عامریت قرار دیا ہے اراق کے سنیر سنی سیاستدان اسامہ النجیفی نے پارلیمنٹ میں رائے شماری کے فوری بعد بغداد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اکثریت کو ہر کسی چیز کے قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے الحشد الشابی کی کسی حقیقی سیاسی طریقے سے شمولیت ہونی چاہیے اور اس قانون پر نظر ثانی کی جانی چاہیے سنیرکن پارلیمنٹ احمد المصری نے کہا ہے کہ اس قانون سازی سے اراق کی تمام برادریوں اور طبقات کی سیاسی عمل میں شمولیت سے متعلق شبہات کو تقویت ملی ہے اس سے قوم کی تعمیر کبھی ختمہ ہو گیا ہے اس قانون سے ملک کی فوج اور پولیس کے متوازی ایک خطرناک فورس تشکیل دے دی گئی ہے شیعہ ملیشیاؤں کو قانونی اور جائز قرار دینے کے لیے پل پارلیمنٹ میں سب سے بڑے شیعہ بلاک نے پیش کیا تھا اس کے تحت ملیشیاؤں کو ملک کے شیعہ وزیراعظم حیدر العبادی کی کمان میں دے دیا گیا ہے اور فوج اور پولیس کی طرح اس ملیشیہ میں شامل جنگیوں کو تنخوائیں اور پینشن وغیرہ وصول کرنے کا حق حاصل ہوگا حیدر العبادی اس دہشتگر تنظیم کو قانونی قرار دینے میں بزات خود ملوث ہیں اس کی خواہش ہے کہ اسے حشد الشابی کی صورت میں پاسداران انقلاب جیسی فوج میسر ہو حیدر العبادی نے حشد الشابی کو عراق کے محافظ فورس قرار دیا ہے یاد رہے کہ حشد الشابی میں موجود شیعہ دہشتگر جنگجوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے عراقی پارلیمنٹ میں حشد الشابی کو قانونی قرار دینے کے لیے ایسے وقت میں رائے شماری ہوئی ہے جب سرکاری فورسی شمالی شہر موسل سے دائش کے جنگجوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک بڑی کاروائی کر رہی ہیں اس میں عراقی سیکیورٹی فورسی کے پچیس ہزار سے زیادہ اہلکار حصہ لے رہے ہیں اور الحشد الشابی کے جنگجوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے الحشد الشابی کے ساتھ دیگر شیعہ ملیشیاں کے تمام اخراجات ایران کر رہا ہے یہ تنظیم ایرانی سرپرستی میں قتل و غارت میں مصروف ہے ان جنگجوں کی تربیت ایرانی آلہ فوجی افسروں نے کی عراق حکومت نے دو ہزار چودہ کے عوائل میں ملک شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں دائش کی آمد کے بعد ان شیعہ ملیشیاں کو ہتھیار مہیا کرنا شروع کر دیئے تھے حشد الشابی دوران جنگ سنی آبادی میں لوٹ مار عورتوں کی اسمت دری اور سنگین جنگی جرائم میں ملوث رہی ہے عراقی سنی شیعہ پارلیمنٹ کے اس فیصلے سے سریحی نالا ہیں عراقی سنی پارلیمنٹ ارکان نے حشد الشابی کو دائش کی طرح ہی اپنا قاتل قرار دیتے ہوئے اسے سنی آبادی کا بدترین قاتل قرار دیا ہے حشد الشابی جن علاقوں میں لڑ رہی ہے وہاں بظاہر تو دائش کے خلاف لڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں حشد الشابی عام عوام اور نہتے شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے عراقی مسلمانوں کی قاتل حشد الشابی کو پاسداران انقلاب کی طرح قانونی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں ایرانی سرپرستی میں چلنے والی یہ عراقی دہشتگر تنظیم بھی ایران کے خواہش پر پاسداران انقلاب کی طرح ایک سرکاری فورس بنانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے جو فرقہ ورانہ جنگوں کے لیے استعمال کی جائے گی اور عرب ممالک میں بالخصوص اور بالعموم مسلم ممالک میں تراندازی کی کوشش کی جائے گی